اسلام الگ سے تو نہیں آیا نا انسانیت کی طرف تو آقا نے فرما دیا جس چیز کو یہ اسلام ہے وہی اسلام ہو گیا آقا نے جس شے کو فرما دیا یہ اسلام ہے وہی اسلام ہو گیا یہ نکتہ سمجھیں آقا نے جس کتاب کو فرما دیا جس کتاب کو یہ قرآن ہے بس وہ قرآن ہو گیا ہمارے پاس قرآن کے قرآن ہونے کی اور شہادت کیا ہے یہ مقامِ مصطفیٰ اگر مقامِ مصطفیٰ نہیں سمجھو گے تو مسلمانی کبھی صحیح نہیں ہوگی اسی چیز نے امت کو مار ڈالا ہے غارِ ہیرہ سے اترے میرے آقا اور آتے ہی اقراب اسمِ ربِكَ اللَّذِی خَلَق پانچ آیات پڑھ دی وَعَلَّمَكَ مَعَلَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ تَكُنْ تَكُنْ پانچ آیات پڑھ دی اب صحابہِ کرام جو اس وقت صحابہ ابھی نہیں بنے تھے لا محالہ مکہ کے باشندوں نے پوچھا یہ کیا ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں سنا رہے ہیں ہم نے تو یہ کلام کبھی نہیں سنا پوچھا نا بولیے ان کے پوچھنے پر کہ یہ کیا ہے نیا کلام ایک عجیب کلام ہے اس کے جواب میں میرے آقا نے فرمایا یہ قرآن ہے اللہ کا کلام ہے جو مجھ پہ نازل ہوا اب یہاں بڑی توجہ سے میرا ایک سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ جب آپ نے فرمایا یہ قرآن ہے یہ جملہ قرآن تھا یا حدیث تھی یہ بولی ہے کہ یہ قرآن ہے یہ تو ان پانچ آیتوں میں کوئی چھٹی آیت نہیں آئی یہ تو آیت نہیں ہے اس مقام پر اقرآ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرآ وربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان مالم یعلم پانچوں آیتیں سنا دی پوچھا آقا یہ کیا ہے قرآن ختم ہو گیا یہاں پر پہلی وئی آقا یہ کیا ہے میرے آقا نے فرمایا یہ قرآن ہے یہ جو جملہ فرمایا یہ قرآن ہے جس کو ماننے والے مسلمان ہو گئے اور نہ ماننے والے کافر رہے یہ جملہ قرآن ہے یا حدیث ہے بولیے حدیث رسول ہے نا کہ یہ قرآن ہے تو جنہوں نے مان لیا تو انہوں نے قرآن کا قرآن ہونا پہلے مانا یہ حدیث مصطفیٰ کا سچا ہونا پہلے مانا انہوں نے پہلے کیا مانا سنیں میں سمجھانا چاہتا ہوں مقام مصطفیٰ انہوں نے پہلے کیا مانا آج لوگ تقرار کرتے ہمیں قرآن کافی ہے اور کسی حدیث اور سنت کی حاجت نہیں ایسا کہنے والا بدترین کافر و ملحد ہے کہ صرف قرآن کافی ہے کسی حدیث کی ضرورت نہیں یہ کلام خود قرآن نے نہیں کہا الحم سے وناس تک پورے قرآن میں کہی نہیں کہ قرآن کہے صرف میں کافی ہوں ارے جو بات خود قرآن نہیں کہتا آپ وہ قرآن کے بوں میں کیوں ڈالتے ہیں وہ جملہ قرآن نے کبھی نہیں کہا کہ صرف قرآن صرف میں کافی ہوں جو بات قرآن نے نہیں کہی ہم کون ہوتے ہیں اس بات کو کہنے والے تو آقا نے فرمایا یہ قرآن ہے تو پہلے انہوں نے کس کو مانا یہ قرآن اس جملے کو مانا جب اس جملے کو مانا تو حدیث پر ایمان ہو گیا تو اس حدیث پر ایمان لانے نے انہیں قرآن تک پہنچا دیا